بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیو سینہلٹیوی کے موسیس ناظرین کو خوش آمدی ناظرین نور مقدم کیس میں کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں اہم ڈیویلپمنٹ ہے کچھ ایسے کڑییں ہیں جو ماضی میں میں آپ کو خبریں دے چکا ہوں یا کچھ سامنے آئی تھی جو بھی چیزیں آج اس کا ساتھ ملانے کا وقت ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا کیا چیزیں ان کی جھوٹ ثابت ہوئی ہیں خاص طور پر تھیروپی ورکس کی اور باقی جو ملزم ہے اس کے والدین کی یہ سارے چیزیں آج کی ویڈیو کے اندر میں تین پوائنٹ کے اوپر بات کروں گا پہلا وامک ریاس جو تھیروپی ورکس کی ٹیم کا انٹرونشن کا جو ہیڈ تھا جو لیڈ کر رہا تھا ٹیم کو اس نے ایک نیا پنڈورا بوکس کھول دیا ہے اس نے ایک اور کیا کرنا کی کوشش کی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ کال ریکارڈ جو سامنے آیا ہے اس پہ جو بتایا جا رہا تھا کہ ان کے سیل فون گارڈ روم میں ہیں اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اس پوائنٹ میں اوپر بات کریں گے بہت ہی اہم پوائنٹ ہے ان سے ان کے سارے جھوٹ جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اس کے علاوہ میری ایک ویڈیو ہے پچھلی ویڈیو اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ جب تھیروپی ورکس کی ٹیم پہنچی تو نور مقدم زندہ تھی اس کے اوپر کچھ لوگ اس کا غلط مطلب لے رہی ہیں اور بڑے غلط کومنٹ بھی کر رہی ہیں کہ میں نے زہر جعفر سے فیملی سے پیسے لے رکھے ہیں اور پھر کچھ جو ان کے انٹی آتے ہیں میری ویڈیوز دیکھیں جو دوسری ویڈیوز ہیں اس کے اوپر وہ لوگ کرتے ہیں کہ اس نے نور مقدم کی فیملی سے پیسے لیا ہوا ہے ایسی باتوں کا جو ہے جواب میں دوں گا وہ اصل ویڈیو کیا تھی اس کا میرا مقصد کیا تھا اور میں نے اس میں کہا کیا ہے وہ میں آپ کو ایک شارٹ سا آپ کو بتاؤں گا تو یہ آج کی ویڈیو ان تمام پوائنٹ کے اوپر مجتمل ہوگی مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے ناظرین اب وامی کریاز نے سوشل میڈیا کے اوپر آکے اپنی جو حرطیں ہیں دوبارہ شروع کر دی ہیں لوگوں کا جو تاثر ہے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ لوگ آپ لوگوں کے اوپر کتنا تپے ہوئے ہیں لوگوں کو بہت زیادہ گصہ ہے کیونکہ جو آپ لوگوں نے حرطیں کی ہیں وہ بالکل قابلے اس کو معاف کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا نہ ہمارا ضمیر مانتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہم معاف کریں اور نہ ہی آپ کو جو عام لوگ ہیں جو لوگ ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں اور اس کیس کو سپورٹ کر رہی ہیں بالکل بھی ہم اس کو قطن ان کو معاف نہیں کریں گے ان کے تمام تر جو کوششیں تھی وہ ساری دھری کی دھری رہ گئی اب انہوں نے کیا کیا پہلے ثانیہ ستار آئی تھی اس نے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد وہ بڑی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں ہم تذیت کرتے ہیں اور ہم گواہ بننے کو تیار ہیں سارا چیزیں جو ہے ان کی دھری کی دھری رہی پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی وہ بھی ایسے دھری کی دھری اس سے پہلے وامک ریاض نے جب یہ بیر سے چھوٹ کے آئے تھے اس کے بعد اس نے فیاض محمود کو انٹرویو دیا وہاں بھی بھی اس نے بڑا میسنا بن کے ایسے تاثر دے رہا تھا جیسے یہ بڑکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی ایسی کام نہیں کیے اب جیلی ڈاکٹر کا نیا جو ایک بات سامنے آئے یہ اس نے پنڈورا بوکس کھولا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے نیا کیا پنڈورا بوکس کھولا ہے کہ اگر میں فون کرنے جاتا تو ظاہر جعفر کو چھوڑ دیتا تو ظاہر جعفر خود کوشی کر لیتا یہ ایک نیا پنڈورا بوکس کھولا ہے اب دیکھیں ان کا بیانات کے اندر فرق کہاں پہ آ رہا ہے پہلے آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب فیاض محمود کو انٹرویو دیا تھا جیلی ڈاکٹر نے پھر اس کے بعد اس کا جیلی ڈاکٹر کا جو بڑا جیلی ڈاکٹر ہے تاہر ظہور انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر واضح طور پہ کہا کہ ہمارے سیل فون جو تھے وہ گارڈ روڈ میں جمع تھے اگر اس کے بعد ہم نے ایک اور بھی اہم انہوں نے بات کی تھی جو میں نے پوائنٹ یہاں پہ پک کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ نور مقدم کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا اور انہوں نے یہاں پہ واضح کہا کہ ہم نے ایسی ایک ڈیڈ باڈی دیکھی جس کا سر تن سے جدا تھا تو اس کے بعد ہم نے کال کی اب ان کے پاس فون کہاں سے آیا تھا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مٹی کھاتے ہیں ہم روٹی کو چوچی کہتے ہیں اب یہ پوائنٹ ایک نوٹ کریں اس کے بعد اب یہ ساری چیزیں تو غلط ہو گئیں پھر ان کی جو کال ریکارڈ سامنے آیا کال ریکارڈ سے ان کا جو سارا کچھا چٹھا تھا وہ سارا واضح طور پر ہو گیا پچھلی ویڈیو کے اندر دلیب کمار کی کتنی دفعہ بات ہوئی ہے پھر وامک ریا سے کب بات ہوئی ہے یہ سارا کچھ میں بتا چکا ہوں لیکن آج میں آپ کو یہ ایک پوائنٹ بتاؤں گا جو میں پہلے بھی تھوڑا سا اس کا ذکر کر چکا ہوں اب اس کا اس کال کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے اتنی زیادہ کالز کی ہیں اس نے دلیب کمار کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور آٹھ دس بجے تک اس کی کال جو ہے تاہر ظہور اور اپنی ٹیم کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی پھر اس کے بعد وامک ریا سے بھی اس کی مسلسل بات چیت ہوتی رہی یہاں پہ ان صاحبان کا جو جو جھوٹ اپنا من گھڑک کہانی ہے یہ جیلے ڈاکٹر پیش کر رہے تھے وہ کیا پیش کر رہے تھے کہ ہمارے سیل فون گارڈ روم میں جمع تھے پہلے میں سوچ رہا تھا میں نے گھر نہیں دیکھا تھا ان کا کہ وہ گارڈ روم ان کا دیفنیٹلی یہ امیر لوگ ہے بڑا کوئی ان کا روم ہوگا ایسا جس میں سیکیورٹی کے مطلب بہت سارے ایسے کیمپیوٹر کیمرے لگے ہوں گے وہاں پہ کیمپیوٹر لگا ہوگا یہ سارے چیزیں وہاں سے منیٹر کر رہے ہوں گے لیکن جب میں نے ان کا دیکھا جا کے ان کے گھر کو وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک کمرہ بنا ہوا ہے غالباً وہ کسی چادر کا بنا ہوا ہے کوئی جست کی یا اس طرح کی چادر بنی ہوئی ہے اس کے اندر یہ بیٹھے ہیں یا کچھ اس طرح کا ہے دور سے ایسے دکھائی دیتا ہے اب ان کا صاف زہرے غریبوں کے لیے یہ ایسی قربانیاں کہاں پیش کر سکتے ہیں یہ اپنے لیے تو بڑے بڑے محلات کھڑے کر دیں گے لیکن غریبوں کے لیے دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا ایسے امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بلکل جو ہیں اندر سے بلکل خالی ہوتے ہیں اب یہ ان کا جو جھوٹ تھا وہ سامنے آ گیا اب اتنی بار کالیں کی انہوں نے کال کال کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں جب ان کا کال ریکارڈ سامنے آیا تو جو پچھلا بیان تھا ان کا کہ ہمارے جو سیل فون تھے وہ گارڈ روم میں جمع تھے تو انہوں نے کال کیسے کی تھی دلیب کمار نے کیسے اتنی بار مددد بار کال کی تھی کیونکہ جو ٹائمنگ انہوں نے بتائی اس کے حوالے سے دلیب کمار امجد جب زخمی ہوتا ہے اس کو لے کے جاتا ہے اس ٹائم سے پہلے پہلے اتنی زاہد جعفر کے ساتھ دلیب کمار کی بات ہو چکی ہے کہ اس میں تو میرے خیال میں کہ بندہ پورے پاکستان کو بتا دے کہ یہاں پہ ایک قتل ہوا ہوا ہے انہوں نے ایک پولیس کو نہیں بتایا دس منٹ کی دوری پہ تھانا تھا وہاں پہ تو یہ روٹی کو چوچی ہم نہیں کہتے بھائی آپ جتنا بھی سوچل میڈیا پہ آکے اپنا تاثر ٹھیک کرنے کی کوشش کریں لوگوں کی ہم دردیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں ہم بالکل بھی آپ لوگوں کو بھاگنے نہیں دیں گے اور اب آخری جو پوائنٹ آتا ہے میرا کہ میں نے اپنی ایک پیشلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جب نور مقدم زندہ تھی جب ان کی ٹیم پہنچی تھی اس وقت نور مقدم زندہ تھی انہوں نے مل کے اسے قتل کیا تھا میرا یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا جو میرے پاس انفرمیشن پہنچی تھی وہ یہ تھی اس کے اندر کہ انہوں نے مل کے قتل کیا یہ سارے ملزم ہیں یہ سارے یہ نہیں ہے کہ مرکزی ملزم زائر جافر ہے یہ سارے ہی تراپی باکس کی ٹیم کی جو لوگ پہنچے تھے وہ سارے مرکزی ملزم ہیں اور اس کے حضرت خان سامہ چوکیدار اور اس کے بعد جو اس کا گارڈ افتخار ہے یہ سارے مرکزی ملزم میں آتے ہیں اس کو ہم کو ایکیوز نہیں کہہ سکتے یہ سارے کے سارے ان کو فانسی دینی چاہیے ان کے والدین دور تھے ان کو بھی دینی چاہیے کیونکہ انہوں نے بھی پولیس کو کال نہیں کی لیکن جو موقع پہ موجود تھے انہوں نے مل کے نور مقدم کے ساتھ یہ کیا یہ جو میری بغیچے کی ویڈیو تھی اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی تو اس لیے یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے جو میرا یہاں پہ مقصد یہ ہوتا ہے نور مقدم کو سپورٹ کر کے ایسے پہلوں کو اجاغر کرنا ہوتا ہے جن پہلوں کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا وہ پوائنٹ ریس کرنے ہوتے ہیں جس کے اوپر لوگ بات نہیں کر رہے ہوتے لوگ پولیس یا ادارے عدالت کے اندر وہ پوائنٹ مس ہو رہے ہوتے ہیں ان کو میں نے یہاں پہ ہائلائٹ کرنا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح وہاں تک پہنچے آپ لوگوں کے توسط سے میرے توسط سے آپ لوگوں کے شیئر کرنے توسط سے کی طرح ان تک پہنچے تاکہ باقی لوگ بھی اس پوائنٹ کو ریز کریں تاکہ ان کی تمام جو پچھلے کرتود ہیں وہ بھی سامنے آئیں یہ نہ صرف اس گناہ کی جو سزا ہے وہ بھکتے ہیں وہ اپنے جو پچھلے گناہ ہیں جو انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں ان کی بھی ان کو سزا ملے اس طرح ہم نے تاہر ظہور کے تروپیوز کا جو سنٹر ہے اس کے متعلق اس کے ایسے جو ہولناک ان کے خوفناک جو ان کشافات سامنے آئے تھے ان کا ذکر کیا تھا ایسے پولیس کو چاہیے تھا کہ اس کے متعلق بھی انیویسٹیگیٹ کرتی بغیچے کو بھی انیویسٹیگیٹ کرتی لوگ ایسے بات نہیں کرتے کچھ تو ایسا ہے کہ لوگ ٹھیک ہے سارے لوگ بہادر نہیں ہوتے نہیں آسکتے ہم لوگ تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور یہاں پہ اس ویڈیو پہ مجھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زہر جعفر کی فیملی سے اس نے پیسے لیا ہوا ہے تو یہ کیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے کینڈلی میری اس ویڈیو کو صحیح مانے دیکھیں اور سمجھیں اور میرا وہاں پہ جو میں نے کہا تھا میرا مقصد کیا ہے یہاں پہ کہ یہ سارے کے سارے مجرم ہیں میں نے واضح طور پہ اس ویڈیو کے اندر بات کی ہے اللہ معاف کرے کہ میں اس دن آنے سے پہلے مرنا پسند کروں گا کہ جب میں کسی ظالم کے ساتھ جا کے کھڑا ہوں گا اور یہاں پہ میں اپنے ڈے ون سے جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے نور مقدم کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ایک مظلوم فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے یا میں اپنی تمام ویڈیوز بناتا ہوں اور میرے خیال میں میں نے تمام لوگوں سے جتنے بھی لوگ ہمارے صافی بھائی ویڈیوز بنا رہے ہیں اس کے اوپر نور مقدم کو سپورٹ کرنے کے لیے میں تمام لوگوں سے زیادہ اس کے اوپر ویڈیوز کر چکا ہوں میرا یہاں پہ مقصد آپ لوگ کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اور جو حقائق چل رہے ہوتے ہیں جو خدشات ہوتے ہیں انصاف ہو رہا ہے انصاف نہیں ہو رہا کونسا پوائنٹ مس ہو رہا ہے تمام اس پوائنٹ کو اجاگر کرنا ہوتا ہے اور آج کل تو کچھ لوگ ایسے بھی مل رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نور مقدم کی فیملی سے اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں تو میرا ان لوگوں سے یہ جواب ہے بھائی اگر ایسا ہے بھی صحیح تو میں یہ چیز پسند کروں گا کہ میں انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں اگر میں انصاف کے لیے بک گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری جنگی کا جو سفر ہے وہ سفل ہو گیا میں انصاف کے لیے بکنا پسند کروں گا لیکن نا انصافی کے لیے بکنا پسند نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنا خیار لکھئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور ان لوگوں کو بھی جواب ضرور دے جو ان کے اعلیٰ کار نیچے آ کے ایسے کومنٹ کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ پہلا تاثر یہ دیتے ہیں کہ نور مقدم کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے اور اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے والدین بھی کسور وار ہیں ان کو پتا تھا اس کے بعد بھی انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں کی اس طرح کا یہ پوائنٹ ریس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی آپ ایسا صاف سبق سکھائیں کہ یہ لوگ دوبارہ ویڈیو کو نیچے آ کے ایسے بیٹ کومنٹ کرنے سے گریز کریں جن سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے جو نور مقدم کے مخالف ایسے بیانات دیتے ہیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم